بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں سلیم خانوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بیگ لینگ بچینل آج اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے جینڈر ان انگلیش انگلیش میں جنس کا تصور تو یہ سب سے پہلے ہے مزکر مزکر مطلب نر اور ہے فیمنن مونس مطلب مادہ مزکر مونس نر اور مادہ اور اس کو اگر نشان سے ظاہر کریں سیمبل سے تو یہ نشان ہے نر کا یعنی میل کا اور یہ ہے فی میل کا یعنی مونس کا مادہ کا تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے یہ 12 سے 13 انتقریبن بندرہ ہمارے پاس ہے یہ اس کا part 1 ہے part 2 3 next اشاءالہ اور اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ہر روز ڈیلی ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں اس طرح کی بہت ہی جو سب سے کم وقت میں اور زیادہ زیادہ بہتر ہو آپ کے لیے اور یہ اس کے پڑھنے سے پہلے اس کا pronunciation بھی میں آپ کو صحیح کر کے دکھاؤں گا کس طرح pronunciation پڑھنا ہے صحیح طرح سے اس کو اس کو پڑھیں گے grand father grand father grand کہتے ہیں بڑے کو فادر کہتے ہیں اببو کو بڑے اببہ یعنی کہ دادا یا نانا grand father r کو نہیں پڑھیں گے بریٹش میں اگر امریکن پڑھیں گے تو grand father پڑھیں گے بنے گا صحیح طرح سے grand father تو اس کا بنے گا feminine مزکر مونس بنے گا grandmother یعنی بڑی امی grand mother mother grandmother امی بڑی امی دادی یا نانی next is father father یعنی اببو اور اس کا بنے گا مدہ مدہ یعنی کہ امی next is son بیٹا son بیٹا اس کا بنے گا ڈوٹھا ڈوٹھا ڈوٹھر نہیں پڑھیں گے ڈوٹھا ڈوٹھر ہلکا کر گئی ہے پڑھر ڈوٹھا ڈوٹھا بیٹی brother 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 or brother sister brother sister brother brother بھائی sister بہن بہن husband husband شوہر husband شوہر wife بیوی husband شوہر wife بیوی uncle uncle mean اس کا چار میننگ ہے چچا mamu اور خالو اور بنے گا پھوپا چار انکر اور آنٹ آنٹ میں چچی mamani خالا اور پھوپی چا next is man مرد woman عورت اس کو وہ میں نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہو جگہ وہ من وہ من عورت woman man وہ من next is king بادشاہ king king بادشاہ queen queen ملکہ رانی hunter 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 یا ہنٹھا شکاری ہنٹریس شکاری عورت شکارن یعنی شکار کرنے والی عورت ہنٹریس اس کے بعد ہے man servant یعنی آدمی جو ملازم ہو man servant اور اس کا بنے گا feminine بنے گا made servant made servant یعنی گھرے لو ملازمہ خادمہ یہ بنے گا خادم خدمت کرنے والا اور بنے گا خادمہ اور صرف لفظ made بھی استعمال ہوتا ہے made کہتے ہیں جو گھریلی ملازمہ ہو خدمت کرنے والی next is priest priest یعنی پادری وغیرہ خاص طور پر جو عیسائی نہ ہو غیر عیسائی مذہب کا کسی مذہبی رہنما پریسٹ مرد اس کے بنے گا پریسٹس 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 یعنی رہبہ رہبہ یعنی کہ مذہبی رہنما اور next is shepherd 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 مطلب چروہ بھیڑے چروانے والا مرد اور shepherd میں نے یہ سوری نہیں لکھا شپرڈس یہ لکھ دیتا ہوں یہ ڈبل ایس آئے گا shepherd is shepherd is shepherd is mean وہ چروہ ہی عورت عورت یعنی جو بھیڑیں بغیرہ چرہتی ہو یا جانور چرہتی ہو next is songster songster song gaane waala یعنی گوائیا جیسے singer لفظ ہوتا ہے songster gaane والا مرد اور songstress gaane والی عورت یعنی گانہ گانے والی عورت songster songster گلوکار عورت sorry مرد اور songstress گلوکارا یعنی گلوکار عورت گانے والی عورت next is master master آقا مالک کسی جانور کا یا ویسے کسی خود مختیار جو مرد ہو اور اس کا بنے گا mistress mistress مالکن یہ master کسی school کا principal بھی ہوتا ہے جیسے college کا اس کو بھی master کہتے ہیں اور mistress کہتے ہیں کسی school کی یا college کی principal عورت خاتون کو دونوں کو یہ master آقا اور mistress مالک master mistress تو next دوبارہ دیکھتے ہیں grandfather grandmother son son daughter brother brother sister husband wife uncle aunt man woman woman king queen hunter huntress manservant maidservant priest priestess shepherd shepherdess songster یعنی گانا گانے والا مرد اور songstress گانا گانے والی خاتون یا عورت یعنی گلوکار master mistress تینکس آج کے لئے اتنا کافی ہے تو اس کا دیکھتے ہیں next ملتے ہیں اس کا part 2 انشاءاللہ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کاندلی دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں گے سبسکرائب کیجئے اگر لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کیجئے تو انشاءاللہ آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں